اسلام علیکم ویلکم ٹو تا کریمز کچن رمضان کی آمد آمد اور آپ سب کو ایڈوانس رمضان مبارک چل رہی ہیں تھوڑی سی تیاریاں تو میں نے سوچ آپ لوگ سے شیئر کر دوں ٹھیک ہے ایک تو یہ بن رہے ہیں بڑے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے لینی ہے مون کی دال اور چنے کی دال مون کی دال اور ماش کی دال اس کو آپ نے بھیگو دینا ہے تاری رات کے لیے اس کے پاس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے نمک اور لال مرچ اس کے علاوہ اس میں جائے گا زیرہ اور ایجوائن یہ دیکھیں اس طرح سے فرائے کر کے اور فریز کر لیں ایک طرف ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں پکوڑے کا مسالہ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے جناب چارٹ مسالہ وہ بھی گھر میں ہم لوگ بنا لیتے ہیں تو یہ پکوڑوں کے لیے بنا رہی ہوں میں ایک چھوٹی سی ریسپی ہے یہ میں نے لازٹ ٹائم رمضان میں ٹرائی کی تھی بہت ہی اچھا اس کا ریسپانس رہا تھا اس کے لیے ہم نے یہاں پہ رکھے ہیں پردینے کے منٹ کے کچھ لیفز دھوکے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس کا سوری میں تھی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ زیرہ ہے کٹی لال مرچ ہے اجوائن ہے کالا نمک ہے اوہ ہے دھنیا پاورڈر ٹھیک ہے سب چیزیں آپ نے ایکول کا انٹیٹی میں لے لینے ہیں سوائے اجوائن اور کالے نمک کے اور مرچیں بھی آپ تھوڑی کم رکھیے گا کیونکہ بعد میں اوپر سے بھی مرچ جاتی ہے ہری مرچ بھی جاتی ہے تو یہ ہم منائیں گے جی پاورڈرہ مسالہ اور اس کو بھی ہم اس پہ تبے پہ ہی کریں گے بلکل لو فلیم پہ فائے اور ان سب چیزوں کو بھی ہم روست کریں گے تبے کے اوپر ٹھیک ہے پھر اس کو ہم گرائنڈ کر کے اچھا سا ہمارا مسالہ مجھے گا ٹو سپونز بھی آپ پکوڑوں میں ڈالتے ہیں تو اس کا زبردرسہ ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے یہ بڑو کا ہم نے مٹیریو تیار کرنا ہے اس میں بھی ہمارا بھونا ہوا سیرہ اور اچھوائن جانا ہے تو وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس طرح سے بلکل فرائے کر کے آپ کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں یا اس طرح سے کسی بھی انویلپ میں کر کے اس کو فریز کر سکتے ہیں اور پھر پورا رمضان آرام سے آپ نکالیں اس کو پانی میں سوک کریں اور سوک کرنے کے بعد وہ اپنے دائی پڑوں میں آپ استعمال کریں دیرہ اور اچھوائن اس میں چلا گیا اس کو میکس کریں گے اور اس ٹائم پر ہم اس کلر ایک چھوٹکی سوڑا دیں گے یہ دیکھیں جی اسے بلکل کریمی سا اس کا ٹیکسٹر بنجے گا اس کو میں بھی آپ کو فرائے کر کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کیسے فرائے ہوتا ہے کلر میں نے بنایا تھا یہ میرے تھے ہاف ہاف میں نے لیا تھا ہاف ہاف پیالے لیا تھا دالوگا تو اس میں اتنی کونٹی میری بنی ہے میں نے زیادہ بڑے نہیں بنائیں میں نے تھوڑے چھوٹے نورمل سائز کے میں نے بنائے ہیں ٹھیک ہے یہ والے بھی ہم بنائیں گے فرائے کر کے اس کو بھی سی طرح فریز کر لیں گے بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رمضان میں ہم پہلے سے کر کے رکھتے ہیں یعنی مسالے ہو گئے یہ جو پڑے ہیں یہ میں فرس ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں ادر وائس ہم سموسے بنا کر رکھتے ہیں میں نے چنے بھال کے رکھے ہیں جیسے ملیگی چھٹنی بنا کر رکھی ہے تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے پہلے سے کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے طوی پہ اپنے یہ لیوز جالیں گے پودینے کے ٹھیک ہے اور یہ پلکل ہلکے ہلکے سے اس کو ہم فرائے کر لیں گے بہت پیاری اس کے خوشبو آتی ہے پودینے کی پرائے ہوتے ہوئے اور یہ پلکل ایزی لی آرام سے پرائے ہو جاتا ہے اس میں کوئی آسا ایشو نہیں آتا ٹھیک ہے آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے جس اس کو ہم نے اس طرح پرائے کرنے کے یہ تھوڑے ڈرائے ہو جائیں ٹھیک ہے ہم لوگ ویسے ڈرائے کرنے کے لیے رکھتے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں کافی جرمز اور بیکٹیریاز آجاتے ہیں تو جو یہ پہ مجھے یہ زیادہ اچھا لگا ٹھیک ہے میں نے لانس ٹائم بھی یہ ٹرائے کیا تھا اور اس پار بھی اس لئے پھر میں نے سوچا کہ ایسا ہی کروں گی ٹھیک ہے تو ایسے آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے فرائے کرنے صرف میتھی ہماری فرائے نہیں ہوگی یعنی روست نہیں ہوگی ادھر وائس سب چیزیں ہم نے روست کرنی ہے فرائے کہنی ہوں میں فرائے نہیں کرنی ہے ہم نے ان کو سیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے جسٹ روست کرنا ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس فوم میں آنا شروع ہو جائیں گے یہ والی فوم اس ہی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس پہ ہم نے کیا کہنا ہے اس کو نکال لینا اس کے بعد ہم نے یہ باقی کے سارے مسالے جو ہیں یہ بھی ہم نے ڈال کر اور اس سب کو ہم نے ہرکا ہرکا سا روست کرنا ہے ٹھیک ہے جیسی ہی یہ ہو جاتے ہیں تو ہم اس میں ڈالیں گے میتھی میتھی ہم نے بہت زیادہ ڈالنی جس ون سپون آف ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی کا یعنی سوکھی میتھی کا اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اس کو ڈالیں گے اور ہمارا پکوڑا میکس بہت اچھا سا تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ان سب کو میں سوتے کر کے جو ہے وہ نکالتی ہوں اور پھر یہ سارا مسالہ گرائنڈ کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں مرا بلکل فائن اور زبادہ مسالہ جائے وہ یہ ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو گرائنڈ ہو گیا تو اچھا لگتا ہے یہ ہمارا مسالہ ہے جب بھی آپ پکوڑے بناتے ہیں تقریبا ٹو ٹو ٹھ ٹھ جو بڑے ہمارے سپونز ہوتے ہیں اس کے اگر ہم بناتے ہیں پکوڑے تقریبا 10 سے پندرہ پکوڑے اس میں یہ 2 سپون مسالہ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ چیزیں پکوڑے ایسے ہی ڈلیں گی ٹھیک ہے یہ مسالہ اس میں آپ کو کودینہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میتھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے صرف آپ بھری مرچ اور پیاس اور پھلک ڈالیں گے اس مسالے کے علاوہ اور آپ کے بہترین سے پکوڑے تیار ہوں گے نمک ضرور آپ ڈالیں گے مسالہ ہمارے ریڈی ہوگے جیسی وہ ٹھنڈا ہوگا ہم اسے کسی بھی جار میں شفٹ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے ایک سپون لے لینا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم اپنا بیٹر اٹھائیں گے اور ایک سپون آپ کے دوسرے ہاتھ میں رہے گا جس کی help سے آپ اس گی میں ڈالتے جانا ہے ٹھیک ہے میڈیم فلم پہ آپ نے اپنی فلم رکھ نی ہے چولے کی اور اس طرح ڈالتے جائیں گے ہم اور اس کو فرائی کرتے جائیں گے اگر تو آپ کا بیٹر پرفیکٹ ہے تو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے نیچے نہ لگے نہ بیٹھے گا اور اس طرح سے بنتا جائے گا میں بہت زیادہ بڑے بڑے نہیں بنا رہی ٹھیک ہے یہ آپ کی آپ کیا سائز چاہیے تو آپ اس سائز کے ساب سے بنا سکتے دیکھیں اگر آپ کو بڑا ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو بڑا بھی کر کے ڈال سکتے پھر میڈیم فلیم پہ آپ اس کو ڈالے رہنے دیں اس کو فرائے ہونے دیں ٹھیک ہے جیسی آپ اس کا کلر چینج ہوتا دکھائی دیتا ہے تو آپ اس کو ڈال کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے تو یہ بھی جیسے گولن نہیں ہوا تو ہم اس کو ڈالن نہیں کریں گے ہم اس کو ایسے لائک نہیں کرتا تو چھوٹے ہی ہوتا ہے کہ یہ کھایا جاتا ہے پھر یہ ویسٹ نہیں ہوتا تو آپ لوگ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ چھوٹے سائز کے بھی بنا لیجیے آپ بڑے بھی بنا لیجیے ٹھیک ہے ایسے کسی ایک چھانے میں آپ اس کو نکال کے اس کو رکھیں گے ٹھیک ہے موسیقی